السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مذبان فراہ اقبال ناظرین آج کی کہانی ہے صویرہ ناظ کی جس کی عمد سترہ سال ہے وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی ہے ساری کہانی کیا ہے کیا وجہ بنی ہے گھر سے بھاگنے کی جانتے ہیں اس کی والدہ سے السلام علیکم انٹی کیسے ہیں علیکم اسلام بٹا ٹھیک ہوں اڈیا مجھے بتائیں کہ صویرہ جو ایک اس طرح گھر چھوڑ کے گئی ہے کیوں گئی ہے بٹا یہ نا کسی لڑکے کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس سے بات کرتی تھی اور ہم نے اس بات کو سے روکتے تھے ڈانتے تھے بعض وقت ہم نے دومتو سے پیٹا بھی اور اس وجہ سے کہ صرف یہ لڑکے سے بات کرنا چھوڑ دے اور ہم نے پھر کہا کہ آپ اس سے حمد ملواؤ اگر وہ رشتہ اچھا ہوا تھا ہم کر دیں گے شادی سویرہ کتنے عرصے سے اس لڑکے سے بات کرتی تھی یہ کوئی چار پانچ ماں سے لڑکے کا نام کیا ہے فرحان بتاتی ہے فرحان تو وہ گئی آس پاس کے رہنے والے کبھی وہ عرفان کہتی تھے جب عرفان تو کہتا تھا سویرہ میرا صحیح نام بتاؤ تو بتایا تھا اس نے کہ میں نائیوں کا کام کرتا ہوں تو ہم نے کہا فون پہ بات بھی ہماری ہوئی جب موبائل پکڑا گیا اس کا تو ہم نے اسے مارا بیٹا اور وہ فون پہ بات کی تو بکا کہ شادی کی بات کی اس نے لڑکا کہتا ہے میں شادی کرنا محلا فون آپ نے کب پکڑا تھا سویرہ کا یہ ہی کوئی دو ماہ پہلے دو ماہ پہلے پکڑا کونسا موبائل ملا اس کے پاس بٹنا والا تھا وہ ساتھ لے گئی ہے پڑا ہوا تھا دراز میں ایک دو موبائل لے گئی ایک میرا موبائل تھا اس میں میری سیم تھی میرے نام کی وہ بھی لے گئی ہے اور کہتے ہیں کہ موبائل جو ملا تھا اس کے پاس سے وہ بھی لے گئی ہے ساتھ ہی اور شام ساتھ بجے کا ٹائم تھا تو یہاں سے اس نے سٹور روم سے بہیک نکالا ہے ہمیں نہیں پتا چلا لائٹ گئی ہوئی تھی پہلے تو بعد میں جیسے لائٹ آئی ہے اس نے بہیک نکالا اور سامنوں کے گھر جاگے چھپ دی اور انہیں کے گھر سے دوسرے گیر سے نکل گئی ہے سویرہ گئی کیسے ہے وہ تو میں بات میں پوچھوں گی مجھے بتائیں کہ جب آپ کو پتا چلا آپ نے پہلا فون سویرہ کا پکڑا ریحان نامی لڑکے سے بات کرتی تھی تو آپ نے اس لڑکے سے ملی نہیں ہے بات نہیں کی ہے یا سویرہ کو کچھ نہیں کہا نہیں نہیں ہم نے سویرہ کو مارا تھا اس بات پہ کہ تم نے آئندہ اس لڑکے سے بات نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو پھر ہم نتابد رشتے کی کوئی بات نہ ہوئی جب آپ نے لڑکے کو بولے اور گالیاں دی اس سے ٹھیک ہے نا اس کو بتایا کہ تو اپنا بتا کدھر رہتا ہے اس نے ہمیں بھی نہیں بتایا کہتی دوسرے اوپر جا کے مال اور مکانوں کو کہ اگر میں ان کو بتا دوں یہ پکڑ کے اسے پیٹیں گے مطلب اس کی فرنشیپ جو آپ کے مالک مکانوں سے تھی یعنی کہ مالک مکان ہے نا اس سے یہ بات شیئر کی تو اس نے صویرہ نے جی صویرہ نے کہہ رہی کہ میں اگر بتاؤں گی نا کہ وہ لڑکے کون ہے تو پھر لڑکے نے ہم نے فون پر بات کی وہ کہہ رہا تھا کہ میں آنٹی آپ سے آکے مل لیتا ہوں اور میں شادی کروں گا میں نے کہا بیٹا آپ اپنی فیملی کو پھر جو ہمیں آپ سے نہیں ملنا ہے آپ اپنی فیملی کو بجھے وہ آکے ہم اس سے بات کریں ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے اس بچے نے کہا میری فیملی اس رشتے کے لیے نہیں ماننے گی وہ میرے بھائی کے ساتھ میری شادی کرنے چاہتے ہیں تو میں نا ابھی خود اسے لائک کرتا تو بھائی سے شادی کرنے چاہتا ہوں تو میں اس کو دور لے کے جا کے رہوں گا یہاں سے میں چھوڑ جاؤں گا اور میری بھائی کے ساتھ رابطہ رہے گا وہ میری بھائی کے بغیرہ جو بھی دے دے گی تو اگر آپ میں سے کوئی ساتھ رہنا چاہے تو رہ لے نہیں تو پھر ہم دونوں الگ رہیں گے تو مجھے لڑکا کہتا ہمیں شادی کروں گا لیکن گھر والوں کو نہیں لے کے آنگا چوری شادی کروں گا چوری ہی رکھوں گا تو ہم نے کہا ہم نے ایسا رشتانی کرنا جا اگر آپ کی فیملی انوال منا ہو جس میں وہ رشتانی کریں گے ہم منا کر دیا تو اسی وجہ سے وہ لڑکی گھر سے چلی گی اس بات کو کتنا عجبہ اپنے رشتے کے لئے منا کی یہ قریبا دس دن ہوئے ہیں دس دن ہوئے ہیں تو اسی دورانی سنب تین گھنٹے یہ پانچ دن کی بعد تین گھنٹے گھر سے باہر رہی ہے تین گھنٹے ہم نے اس بات پر باہر رہنے سے تو پھر وہ اس نے کوئی پلان تیار کر کے آئی تھی گھر سے بھاگنے کا تو اس کے بعد نہیں گئی ہے اس کے بعد جی زنیہ گئی ہے بھاگی ہے اس سے پہلے اس سے کوئی عاطبوت کر کے یہ ٹائم لگا کے آئی تھی باہر سویرہ کیلی باہر آتی جاتی جی سودہ لینے کے لئے آس پاس بہتے جب سے ہمیں پتا چلا تھا اس طرح کا معاملہ پھر ہم اس کے پر پبندی لگائی تھی کیا عمر ہے سویرہ کی سویرہ کی عمر سترہ سال مجھلہ ابھی تو ناتوہ بالے گا بلکل بچی میچی اور این میچی اور ایجاز تو رہے بلکل بسم بھن جائے بلکل وہ بٹی بھی تھی کوئی بھی برگلا سکتا نہیں یہ میں نے نا پیدا ہوئے اٹھتے ہوئے اپنے دیور کو دے دی تھی حنیف نام ہے اس کا تو اسی نے اس کے نام کی پرچی ہے جنم پرچی بھی اسی کے نام کی ہے جب سے لیے ہمارے بچوں کا بے فرم بن چکا تھا تو اس کی جنم پرچی بھی ہمارے نام کی نہیں اسی وجہ سے وہ اس کا ذہن ساتسفائی نہیں تھا یہ بیرشاد بہن بھائی نہیں ہے یا کیا ہے ذہن ساتسفائی نہیں تھا تو وہ تو چلے ایک گھر کا مات ہے لیکن باہر ایک ایکسی سے بات چیت ہو رہی ہے ان کے ساتھ پلیننگ ہو رہی کہ میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا یہ تو چیز غلط ہے نا ہاں یہی ہو رہا تھا نا اسی وجہ سے ہم نے اسے میں بتا رہی ہوں کہ مارا ہے وہ ہر وقت یہاں سونے کی کوشش کرتی تھی باہر سوفے جو کے اوپر کہ میں ادھر سو جاؤں اور یہاں سے میں آسانی سے نکل جاؤں یہ سب کر رہی تھی وہ تو اسی وجہ سے میں نے اسے اس دن رات کو بھی ڈانٹا اور اندر لگ سلایا دوسری صبح کو اسی دن اگلی صبح کو بھاگ گئی یہاں سے اچھا انڈی جب کو سویرہ کا پتا چلا تھا تو آپ رشتہ کر دیتی لڑکے کے ساتھ ان کا اگر ان کی لوف میریج وہ کرنا چاہتے تھے تو اتنا موقع ہی نہیں مجھے دیا ان لوگوں نے جبکہ اس کو لگا سویرہ کیونکہ اب انہوں نے رشتہ نہیں کرنا ہے ہم نے کہا تھا کہ اپنی فیملی کو لیکھا ہے یہ بحث چال رہی تو ماری اس کے ساتھ اسی چیز پر فورس کر رہے تھے کہ اپنی فیملی کو لیکھا ہے رشتہ ہم فیملی بیس پر کریں گے ویسے بیٹا ہم رشتہ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ تو بس لوگوں نے اسی دران یہ پلان بنا گئی یہاں سے بھاگ گئی آپ نے لڑکے کو دیکھا میں نے لڑکے کو نہیں دیکھا ہوا کیونکہ وہ لڑکی کو ہم کہتے تھے کہ اسے بلاؤ اور ہم دیکھے تھے لڑکا کیسا ہے جو ہم دیکھنا اسی لئے چاہ رہے تھے وہ آج کل آج کل کر رہی تھی یعنی کہ ہمیں نہیں بتایا فون پہ بات دو سے تین مرتبہ ہوئی ہے ہماری بلکہ میری مالک مکان کی بھی بات ہوئی ہے فون پہ مگر دیکھا نہیں ہم نے نہیں دیکھا اس کا ایڈرس وغیرہ بھی نہیں پتا کہاں رہتا مالک مکان نے بھی یہ بات کی کہ بیٹا آپ بڑوں کو بیجو آپ بیٹھ کے ہم بات کریں گے ہم سمجھ میں ہی بات ہوں ہم رشتہ کر دیں گے لیکن اس بچے نے نا کیا کہ کہتے کہ فیملی ویس پہ کہتا ہم میں نے رشتہ نہیں ہنا ہے میں نے کرنی ہے شاہدی اور جو کہتا ہے نا کہ میں دور لے جاؤں گا کراچی لے جاؤں گا ادھر رکھوں گا ہم ہر ڈیل کہتے تھے سیٹسفائی نہیں تھا ذہن ہم نے کہا پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کارا ہم کیوں بھیجیں نکال کیا کر گزرے اس کے ساتھ دور بچی ہے تو بھر اسی وجہ سے ہم نے بنا کیا تھا سیویرہ کس دن اور کس وقت گھر سے گئی ہے یہ جو میں رات کی رات تیرا طریق اور ساتھ ساتھ کوئیڈی کا ٹائم تھا شام سمان وغیرہ بھی لے کے گئی ہے کیا لے کے گئی ہے پڑھنے والے کپڑے تھے اس کے اور جو لری جوتی جو بھی تھا بیگ بھر کے لے گئی ہے ساتھ میں اس کو میں نے دس پندرہ ہزار پی پکڑایا ہوا تھا وہ کچھ پیسے میں نے بھی جمع کیے ہوئے تھے اس کو اور مجھے پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا ان پیسے کے بارے میں میں نے کسی کے سامنے بھی نام نہیں لیا ان کا پیسے زیادہ تھے بیس ہزار پیہ تھا اس میں سے میں نے حساب کیا میں نے لے کے خارچے کر لیا بس پندرہ پندرہ سولہ ہزار پیہ تھا جو اس کے پاس پڑا ہوا تھا صرف اسی کو پتا تھا کہ میری ممہ نے مجھے پیسے دیئے ہوئے ہیں کھائے ہوئے ہیں میں نے کہا تھا کسی کے سامنے بات نہیں کرنی ہے تو کسی بورا مرکل وقت میں نکال کے لگا لوں گے تو بس وہ بھی ساتھ ہی لے گئی ہے دیکھیں سویرہ نے کیا تو بورا ہے اور اس لیے اب وہ مطلب بچی بلکل بچی بھی نہیں ہے آج کل کی جو گیارہ بیارہ سال کی بچی ہیں وہ بھی تھوڑا سا مچیور ہو جاتی ذہن رکھتی ہیں پتا ہے ان کو کس طرح سے پریکٹیکلی لائف گزارنی ہے سویرہ گھر کا سامان وغیرہ سب کچھ لے کر کہیں نہ کہیں اگر سویرہ آپ کو دیکھ رہی ہے یا کسی نے اگر اس کو دیکھا ہے تو کیا کہنا جائیں گی اب میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سویرہ پلیس گھار آجو بیٹا زمانہ اتنا اچھا نہیں ہے تمہارے صرف کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم ساری زندگی ہی روتے رہیں گے تو میرا بیٹا پلیس گھار آجو اگر مجھے پتا ہوتا تم نے ایسا کوئی قدم اٹھانا ہے تو میں تمہاری شادی کر دیتی اس سے فورا نہیں کر دیتی کام سکا مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا چینا آسرین ایک ماں کے لئے اپنی بیٹی کے کرتود بتانا اور وہ کس طرح سے گھر سے باگ گئی ہے ساری کہانی سنانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے لیکن پھر بھی ایک ماں نے ہستا کر کے سنایا ہے بتایا کہ ہو سکے کہیں نہ کہیں اگر سویرہ دیکھ رہی ہیں کسی نے سویرہ کو دیکھا ہے یا وہ لڑکا جو اپنا نام احمد بتاتا ہے ریحان بتاتا ہے فرحان پتہ نہیں کیا نام اس بندے کا تین چار ناموں سے وہ جو ہے اپنے آپ کی پہچان کروا رہا ہے اگر وہ کہیں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اگر آپ لوگوں نے نکاح کر لیا تو گھر واپس آج ایک دفعہ سویرہ کو اس کی گھر والوں سے ملا دو تھا کیونکہ گھر والوں کو تسلیح ہو جائے کہ ہماری بیٹی کچھ ہے مطلب سامجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر والوں کی والدین کے تربیت خراب ہے ہماری جنریشن خراب ہو رہی ہے یا جو برگلار رہے ہیں جو ان کو غلط طریقے سے اپنے ساتھ بات کرنے میں مجبور کرتے ہیں وہ چیز غلط ہے ان سب کا فیصلہ آپ کیجئے گا فیڈ بیک سے ضرور کا کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بار